سبحان اللہ والحمدللہ اپنی قوم کو زندہ کرنا ہے حضرت مجدد الفستانی کے طور میں حکمران مسلمان تھے لیکن بگڑ گئے تھے ان کی اصلاح کرنی تھی تو حضرت مجدد الفستانی نے بغاوت نہیں کروائی حکومت وقت کے خلاف تختہ بھی لٹ سکتے تھے اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ چاہتے تھے کسی جرنیل کو کہتے تختہ الٹ دیتا اکبر کا حکومت لیکن اکبر کا تختہ الٹنے کی صورت میں یہ ہوتا کہ مرڈے ہندو سکھ انگریز چاروں طرف سے دور تھے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں انڈیا میں اگر ایٹین فیفٹی سیون میں مغنوں کے حکومت وقت ہوئی ہے تو وہ پندرہ سو ساٹھ میں ختم ہوئی ہے جو دشمن ہے باہر وہ زیادہ بڑا خطرہ ہوتا ہے اندر والوں کو ٹھیک کیے جا سکتا اور مجدد الفستانی نے رحمت اللہ علیہ نے کر کے دکھایا اکبر بادشاہ مرا بادشاہ تخت پر بیٹھا جہانگیر پر اتنا کام ہو کر چکے تھے کہ جہانگیر نے آکے مجدد الفستانی کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیا اور اس کے بعد ساری پولیسیز جو انٹی آئی میں ایمپلیمنٹ ہوئیں وہ حضرت مجدد الفستانی کی پولیسیز تھیں تو جب مسلمان حکمران ہوتا ہے تو آپ بغاوت کر کے ملک میں انارکی برپا نہیں کرتے اس کی فوج کے ساتھ اس کی حکومت کے ساتھ اس کے مشیروں کے ساتھ اس کے ایڈوائزرز کے ساتھ ان کے گرد اتنا تنگ گھیرہ لگاتے ہو کہ وہ مجبور ہو کر آپ کی بات سنتے ہیں دوسری طرف علامہ اقبال کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ حکمران کافر ہیں مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے نہ مذہبی طاقت ہے نہ ایکنومکس ہے نہ معاشیات ہے نہ معاشی طاقت ہے نہ فوج ہے نہ آرمین نہ پولیس ہے یہاں صرف روحانی اور نظریاتی کام کیا جا سکتا ہے ایک پولیٹیکل کام کیا جا ہم دونوں کا کام ملا کر کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم پاکستان کے جو حکمران ہیں جو میڈیا ہیں پاکستان کا جو بڑھا لکتا ہے جو اشرافیہ ہے جو الیٹ ہے پاکستان کی ہم اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ ہی اس کی روحانی اور نظریاتی اساس کو زندہ کریں یہ کانسر لوگ نہیں ہیں گناہگار لوگ ہیں منافق اس میں گھسے ہوئے رددار اس میں گھسے ہوئے بہت سے گناہگار ہیں لیکن دلوں کے برے نہیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا ان کی تربیت اور اصلاح کرنی کارپریشنوں اور آرمی اور ریلویز ہوتے ہیں پی آئی ہے وہ جی ڈی سی ہو سوئی صدر سوئی نورڈن کے ایس سی ہر ایک کے لئے ایسی افسر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں لیکن بسے ہوئے نوک نہیں کر رہے ہیں کفر کے سسٹم میں ایک طریقہ کارت جو ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار ہے حضرت مجندی دل فسانی واری سٹیٹ تربیت کا اپنی قوم کی اپنے حکمرانوں کی ہماری ساری گفتگو پاکستان کی ایلیٹ کے ساتھ ہے اشرافیہ سے دہار تک لوگوں تک بات چلی جاتی ہے لوگ سنتے لے جاتے ہیں گاؤں میں جا کے بات کرتے ہیں لیکن ہمارا فوکس اشرافیہ ہے اور دوسری طرف علام اقبال کا طریقہ کارکام کرنے اس وقت اگر ہم پاکستان کی حکومت کا تختہ اُلڑتے ہیں تو اس کو ہم نے کسی پیٹریونٹک ایلیمنٹ سے ریپلیس بھی کرنا ہے ریکیوم تو نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم عراق جیسے بن جائیں صدام حسین کو گرا دو لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں پتا صدام ظالم ضرور تھا لیکن کمس کم اس نے عراق کو گھیر کے رکھا ہوا تھا ایک نظام تھا عراق میں جو چھوڑ رہا تھا صدام حسین کے مرنے کے بعد کیا دس لاکھ عراقی مارے گئے چالیس لاکھ گھروں چھوڑ بے گئے پورا عراق اس وقت کھنڈر بن گیا ہو گیا نا کیا فائدہ ہوا صدام حسین کو اٹھانے کا اس سے میں آکے صدام حسین کو تو گرا دیا گیا اب کیا کریں جب تک کہ آلٹرنیٹ نہ ہو پھر تو انارکی ہے پھر تو فتنہ ہم انارکی کریئٹ نہیں کرتے اللہ کے بندوں کو طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ انارکی کریئٹ کریں یہ انارکیس کا کام ہوتا ہے انارکیس کی دیفنیشن ہی یہی ہے تو بھئی تم کیا کرنا چاہتے ہو مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا لیکن جو کچھ آج ہے اس کو تباہ کرتا یہ انارکیس دیفنیشن نارکیس کی جیسے لوگ جو نارکیس کی پورا امریکن معاشرے کی ایسی تحصیح کرے گا کیپٹللزم کی ایسی تحصیح کرے گا ہر قسم کی نظام کی برائی کرے گا کچھوں حل کیا کہتے ہیں ہم نارکیس کی نہیں ہیں ہم اللہ کے رسول کی زمت پر چلنے رہے ہیں جو ایک کفر کا نظام تبدیل کرتے ہیں تو سپیتا میدران میکرات گروھانی میدران میکرات